بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی آج کے اس ہفتواری سبق کا عنوان ہے کہ کسی شخص سے یا درخ سے یا پتھر سے یا جگہ سے تبارک حاصل کرنا کئیسا ہے تبارک حاصل کرنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں تبارک حاصل کرنا ہے اور تبارک کا چپٹر اور باب اور مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہر ایک کو جاننا چاہیے اور سمننا چاہیے کیونکہ اسی تبارک کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں بہت سارے خرافات بھی پائی جاتے ہیں بداتیں بھی پائی جاتی ہیں اور تبارک بھی کہیں نہ کہیں شرک کا چور دروازہ کھولنے کا بہترین چانس ہے اور تبارک دنیا کمانے کا بھی بہترین اور گولڈن چانس ہے تو تبارک کے مسئلے کو لے کر کے بہت سارے لوگوں نے دکانداری شروع کر دی ہے اور بداتیں ایجاد کر لی ہیں اور ایسی بداتیں جو شرک کے دروازے کو بھی کھول دیتی ہیں تو تبارک کی وجہ سے بہت سارے لوگ بدات میں لطپت ہیں شرک میں لطپت ہیں اور کافروں جیسا عمل کرنے میں لطپت ہیں اس لئے تبارک کا مانا اور کن کن چیزوں سے تبارک لینا شریعت کے اندر جائز ہے اور کن کن چیزوں سے تبارک لینا ناجائز حرام ہے انشاءاللہ والا جیس اس موضوع کو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ دو کلاس میں ختم کر پاؤں گا کیونکہ یہ موضوع تھوڑا اہم ہے اور لمبا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ تبارک کہتے کسے ہیں یا تبارک کا مانا مطلب اور اردھ کیا ہے تبارک کا مانا اور مطلب ہے برکت حاصل کرنا برکت میں نے زیادتی کوئی چیز کم ہے اس میں زیادہ ہو جائے زیادتی ادھکتہ تو تبارک کا مانا ہوتا ہے برکت حاصل کرنا فنہ سے تبارک حاصل کر رہے یعنی فنہ سے برکت حاصل کر رہے ہیں فنہ سے برکت حاصل کر رہے ہیں یا فیض حاصل کر رہے ہیں ایک لفظ فیض کا بھی چلتا صوفیوں کا گڑھا ہوا یہ لفظ یعنی اپنے اس سامان میں ہم زیادتی کر رہے ہیں یہ ہے تبارک کا مانا ہم اپنے چشمے میں تبارک حاصل کر رہے ہیں یعنی چشمے میں زیادہ کر رہے ہیں کہ بینائی زیادہ رہے ہیں یا زیادہ دن دیر تر چلے تو تبرک کے معنی ہوتا ہے برکت حاصل کرنا یعنی خیر کی یا بھلائی کی زیادتی یا خیر اور بھلائی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی تمنہ اور خواہش کرنا تبرک کے معنی کیا ہوا برکت حاصل کرنا یا خیر اور بھلائی زیادہ حاصل کرنا یا یہ تمنہ اور عرض کرنا کہ خیر ہمیشہ باقی رہے زیادہ دن تک باقی رہے ہے نا یہ ہے تبرک کا معنی آپ لوگ ما شاء اللہ یہ بات جان گئے ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم سنی مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے حد درجہ کا یقین اور پکا یقین کہ کسی طرح کے اس یقین میں کوئی بھی صبحہ یا سنکہ نہ رہے وہ کیا کہ ہر طرح کی برکت دینے والا بولو بھائی صرف اللہ ہی ہے یہ کہیں گے صرف اللہ ہی ہے ہر طرح کی برکت دینے والا صرف اللہ ہی ہے اور اللہ کی کوئی بھی مخلوق کوئی بھی مخلوق جو مخلوق ہیں جن کو اللہ نے بنایا سوارا پیدا کیا ہے وہ برکت دینے کا اختیار نہیں رکھتے صحیح بات ہے کہ نہیں ہے ہر طرح کی برکت ہر نعمت کو ہمیشہ ہمیشہ رکھنے والا یا زیادہ دین تک رکھنے والا ہر خیر اور ہر بھلائی دینے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ وحدہو لا شریک ہے جس کا کوئی کسی کام میں شریک و ساجدار نہیں ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی مخلوق کوئی بھی مخلوق وہ برکت نہیں دے سکتے نہ انہیں برکت دینے کا کوئی اختیار اور حق اللہ تعالی نے دیا ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علا عبد برکت والا ہے وہ ذات بابرکت ہے برکت والا ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل کیا تو تبارک الذین قرآن مجید کو نازل واقع کرنے والا کون ہے اللہ اللہ ہی ہے نا تو اللہ ہی اکیلا برکت دینے والا بھی ہے خیر و بھلائی دینے والا ہے خیر و بھلائی کو باقی رکھنے والا ہے تو جب اللہ تعالی ہی اکیلے برکت دینے والا ہے تو ہم تبرک کس سے حاصل کریں گے برکت کس سے حاصل کریں گے اللہ تعالی ہی سے برکت حاصل کریں گے اور اللہ تعالی نے فرمایا وَبَارَقْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتہ نازل کی ہم نے حضرت ابراہیم پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر برکتہ نازل کی اور اللہ تعالی نے سور مریم کے اندر بیان فرمایا حضرت عیسیٰ کی بات وَجَعَلْنِي مُبَارَكَ اور اللہ تعالی نے مجھے برکت والا بنایا یعنی اللہ تعالی نے میرے اندر برکت دی تو برکت دینے والا صرف اوصف اللہ وَحْدَهُ الْعَشْرِقِ مخلوق میں سے کسی سے کسی سے برکت حاصل کرنا یہ جائز نہیں یا یہ کہنا کہ یہ برکت دینے والا ہے یا یہ کہنا کہ فنا چیز برکت دالنے والی ہے یا یہ کہنا کہ آپ کا آنا مبارک ہو یعنی آپ کے آنے سے میرے گھر میں برکت آگئی یا اکثر ہم لوگ کہتے تھے نا آپ کے آنے سے میرے گھر میں برکت آگئی یہ سب کہنا قطعا جائز اور درست نہیں ہے تو برکت دینے والا صرف اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی مخلوق برکت دینے والا نہیں ہے میرے بھائیوں ساتھیوں کچھ جائز تبرک ہے اور کچھ ناجائز تبرک ہے اللہ کی مخلوق میں سے کچھ مخلوق سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے اللہ کی میں نے بتلایا ہے کہ تبرک دو طرح سے ایک جائز اور ایک ناجائز جائز تبرک آج سن دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذات گرامی اور آپ کی نشانیوں سے آپ کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور آپ کے آثار سے آپ کے کپڑوں سے آپ کے تھوک سے آپ کے بچے ہوئے پانی سے یا آپ کے پسینے سے آپ کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے تو آپ کی ذات سے تبرک کب ہم حاصل کر پائیں گے آپ کے آثار سے ہم تبرک کب حاصل کر پائیں گے جیسے آپ کے مضوط کے بچے ہوئے پانی سے آپ کے پسینے سے آپ کے کپڑے سے آپ کے چپل سے جب پروف کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کی چپل ہے ہے کی نہیں یہ نبی ہی کا پسینہ ہے یہ نبی ہی کا جھوٹا ہے یہ نبی ہی کا تھوک ہے تب نا اب اگر کوئی بازار لگا لے یہ نعلین شریفین ہے جھوٹا اور ایسا جھوٹا جس جھوٹے کا اس زمانے میں تصور بھی نہ رہا ہو یا اللہ کے رسول کا بال مبارک یقین اگر بال مبارک پروف کے ساتھ سبوت کے ساتھ مل جائے تو اس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے ہے نا لیکن لوگ اللہ کے رسول کے بال دکھا کر کے تبرک حاصل کرتے ہیں اور اس بال کو دیکھو تو دو ہاتھ کا ہوتا ہے جبکہ اللہ کے رسول دو ہاتھ کا بال لگتے تھے اللہ کے رسول کے زیادہ زیادہ لمبے بال گردن تک ہوئے ہیں بس گردن تک وغیرہ وغیرہ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور آپ کے آثار سے تبرک حاصل کرنا یا برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خیر کا سوتا اور چشمہ بنایا تھا ہر خیر کا ہر بھنائی کا سوتا چشمہ اور منبا بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص برکت عطا کی تھی اللہ کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاص برکت عطا کی تھی اور صحابے کرام اللہ کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ گرامی سے اور آپ کے آثار سے تبرک حاصل کرتے تھے چند دلیلیں اللہ کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک حاصل کرنے کی اور آپ کے آثار اور چیزوں سے استعمال کی ہوئی چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کی چند دلیلیں اس طریقے سے ہیں ایک روایت ہے جو روایت بخاری شریف کی ہے اور حدیث کے بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت بتحا کے جانب نکلے بتحا کے جانب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت نکلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح کیا وضوح فرمایا اور زہر اثر کی نماز پڑھی دو دو رکعت ادا کی کیونکہ سفر میں تھے آپ اللہ کے رسول تو سفر میں اللہ کے رسول نے زہر اور اثر کی نماز قصر کر کے پڑھا صحابہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو لے کر اپنے اپنے چہروں پر ملنے لگے اللہ کے رسول نے جب حضور بنایا تو صحابہ کھڑے ہوئے نماز پڑھی جب اللہ کے رسول نے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو لے کر اپنے اپنے چہروں پر ملنے لگے راوی کہتے ہیں حسرت ابو خیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کے ہاتھ کو لے کر اپنے چہرے پر لگایا آپ کے مبارک ہاتھ کو لے کر اپنے چہرے پر لگایا تو آپ کا دست مبارک برف سے زیادہ سرد اور مشک سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار تھا مشک سے زیادہ خوشبو میں جب مثال دی جاتی ہے تو مشک کی مثال دی جاتی ہے سب سے قیمتی چیز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں برکت تھی کہ آپ کا پسینہ بھی مشک سے کہیں زیادہ مہکتا تھا دمکتا تھا یہ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابے کرام نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملا برکت لینے کے لئے تبرک لینے کے لئے برکت حاصل کرنے کے لئے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جو صحابے کرام کو برکت ملتی یہ اللہ کے رسول خود نہیں دے دیتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کی طرف سے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی کوئی قدرت اور کوئی اختیار حاصل نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں یہ برکت دیئے آپ کی ذاتِ گرامی ہے اور صحابے کرام کا آپ سے یہ دلی لگاؤ ہے آج بھی اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل جائیں سپنے میں نہیں خواب میں نہیں حقیقت میں تو ہم ان کے جسم کے ان مبارک آزاز سے برکت حاصل کر سکتے ہیں لیکن ملیں گے اللہ کے رسول آج آج اللہ کے رسول دنیا میں کسی کو ملیں گے کہاں ملاقات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والوں مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آئین پیروی کرنے والے مومنوں کو یہ خوش قسمتی نصیب ہوگی سعادت بندی حوزیں خوش سر پر تو اس روائے سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک حاصل کرنا اب یہیں ایک ٹک کر کے آپ اور سمجھ لیں کیا نبی کی ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی ذات ہو سکتی ہے اللہ کے بندوں میں اللہ کی مخلوقات میں نبی سے بڑھ کر کسی کی ذات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے چنانچہ جب نبی سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں تو نبی کے کسی امتی کی جسم سے تبرک لینا بھی جائز نہیں تبرک لینے کے لائق صرف ایک ہی جسم اللہ تعالی نے بنایا اپنے بندوں میں ایک ہی جسم اور وہ جسم کونسا ہے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ نبی کے علاوہ نبی کے امتیوں کے جسم سے اگر کوئی تبرک حاصل کرتا تو گویا اس آدمی کو نبی کا دجا دیتا نبی کے برابط پاس تو اللہ کے رسول اے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام اللہ کے رسول اے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اگرامی سے تبرک حاصل کرتے تھے دوسری روایت سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ رہ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کیا روایت بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ رسول اللہ صل Chiarmacで میں نہ تصریف لائے میں نہ جانتے ہیں کہاں ہے مینہ کہاں آئے مکہ میں پھر جمرہ کے پاس آ کر اس کو کنکری ماری اللہ کے رسول نے پھر مینہ میں اپنے ٹھہنے کی جگہ تصریف لائے اور قربانی کی قربانی کرنے کے بعد پھر مینہ ہی میں نائی سے سر کے بال موڑائے نائی کو حکم دیا قربانی کرنے کے بعد حجم ہے کہ میرے سر کا بال موڑو دائیں اور باہیں جانب پہلے دائیں جانب سے موڑانا چاہیے پھر باہیں کیونکہ اللہ کے رسول ہر اچھے کام میں دائیں جانب سے شروع کرتے ہیں اور پھر ان بالوں کو لوگوں کو تقسیم کر دیا اللہ کے رسول نے اپنے ان بالوں کو اپنے پاس موجود صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا اور ایک روایت میں ہے دوسری حدیث میں کہ پھر آیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو بلوایا اور انہیں وہ بال دے دیئے پھر بائے جانب یعنی دائنے جانب کا منوا کے ابو طلحہ کو بلوایا اور انہیں وہ بال دے دیا اور بائے جانب کو نائی کی جانب کرتے ہوئے ایسا اللہ حسن نے بائے جانب نائی کی جانب کا اور کہا موڑو نائی نے حکم کی تعمیل کی یعنی نائی نے موڑنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو اٹھا کر ہستے ابو طلح کو دیتے ہوئے فرمایا اقسمہو بین الناس اسے لوگوں کے درمیان بات دو اسے لوگوں کے درمیان بات دو اس حدیث سے کیا پتہ چلا صحیح مسلم کی نواز ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے یا جسم کے بال وغیرہ سے تبرک لینا چاہے اگر اللہ کے رسول کا بال ہے تو آگے اور ایک روایت آتی ہے جس چیز میں رکھ دیا جاتا تھا برکت ہو جاتی تھی زیادہ ہو جاتا تھا اب چاہے کبیت میں زیادہ ہو جائے یا زیادہ محسوس ہو دراصلہ احساس زیادہ محسوس تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تبرک لینا برکت حاصل کرنا جائز ہے اب یہاں ایک بات ہے کیا اللہ کے رسول کا بال مبارک موئے مبارک کی برکت اتال دیتا تھا نہیں اللہ تعالی نے اس بال کے اندر جیسے یہ سمجھے کیا دوا سبح دینے والی ہے نہیں اللہ تعالی اس دوا میں شفہ ڈال دیتا اس دوا میں اثر ڈال دیتا ہے بات کہ نہیں بہت سارے پانی ہیں کہ سب پانی ٹھنڈے ہوتے چلے جاؤ عجمی کمپنی میں اگر مرد ہو تو ناہا کے دیکھاؤ اس کڑاکی کے سردی میں جبکہ کوئی ہیٹر نہیں لگا ہوا ہے گرمی کے دنوں میں تو احمام کرنا بڑا مسکول واقع پانی ٹھنڈا گرم ہے تو یہ اثر کون ڈالتا ہے اللہ تعالی خود اللہ کے رسول اکرمز کا بال مبارک اثر نہیں جائے اللہ تعالی ڈالتا تھا اللہ کے رسول اکرمز کا یہ مقام تھا یہ رتبہ تھا یہ حیثیت تھی یہ اللہ کے ہاں عزت تھی آپ کی یہ اللہ کے ہاں آپ کا احترام تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے جسم میں برکت اتار دیا خوشبو اتار دیا بہت کچھ کر دیا تیسری روائز صحیح مسلم کی سنیے اور حدیث بیان کرنے والے ہستے آراز بن مالک ہیں لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہستے امی سلیم کے گھر تشریف لائے امی سلیم ایک عورت ہے سلیم کی امی ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے بستر پر لاتے اور ان کے بستر پر سو جاتے اور وہ وہاں نہیں ہوتی مسئلہ ہو جان لیجئے گا راوی نے بیان کر دیا رہا ہے کہ وہ امی سلیم وہاں نہیں ہوتی ورنہ یہ حدیث سن کر کے ہمارے انڈیا پاکستان کے بہت سارے پیرتوں اور کہیں گے میری مریدان یہیں بیٹھ میری مریدان یہیں بیٹھ امی سلیم کے بستر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے اور امی سلیم وہاں نہیں ہوتی کہتے ہیں راوی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں اس کا مطلب وہ گھر میں نہیں رہتی تھی وہ آئیں تو ان سے کہا گیا انہیں بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر سو رہے ہیں جب وہ آئیں تو ان سے بتایا گیا یہ آقا ہے انہیں بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمہارے بستر پر سو رہے ہیں تو وہ آئیں اور دیکھا کہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور اللہ کے رسولِ اقزم کے جس میں مبارک سے پسینہ نکل لہا تھا اور بستر پر چمرے کے ایک ٹکڑے پر جمع ہو گیا ہے چمرے کا بستر تھا میرے بھائیو آج ہم لوگ کس پر سوتے ہیں سونا جائز ہے نہیں کہ حرام ہونا جائز ہے تو چمرے کے بستر تھا اللہ کے رسولِ امید سلیم کا اسے پر سوئے تھے تو امید سلیم نے دیکھا کہ اللہ کے رسولِ اقرام صلیم کے مبارک جس میں اطحر سے پسینہ نکل نکل کر ایک چمرے کے ٹکڑے پر اکٹھا ہو گیا ہے جمع ہو گیا تو انہوں نے اپنی دیبیا کھولی دیبیا جاتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی سی دیبیا جیسے کاجل کا دیبیا ہوتا ہے ہے نا اسلام صاحب جیسے بہت سالی دیبیا چھوٹے سا انہوں نے دیبیا کھولی اور آج سلام کے پسینے کو پہنچ پہنچ کر اس پہ بھرنے لے یہ تھی محبت یہ تھی عقیدت یہ تھی احترام یہ تھی عزت یہ تھی حرص اور لالچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے فائدہ اٹھانے کی فائدہ اٹھانے کی کہتی ہے کہ وہ نچوڑ نچوڑ کر اس میں جمع کرنے لگی اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر آ کر بیدار ہو گئے ام سلیم کا ہاتھ نہیں لگتا تھا اللہ کے رسول اکسل کے جسمیں اطاعت پر لیکن وہ کچھ آہت سن کر اللہ کے رسول جھجک اٹھے جانبوچ کر انہوں نے تکلیب پہنچانا گوانا نہیں کیا تھا ایسے کچھ رہی تھی تو کچھ کھنکڑا پڑھا ہوا ہوگا تو گھبرا کر اللہ کے رسول اٹھے اور فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بچوں کے لئے اس کی برکت چاہتے اس پسینے کی جو آپ کے مبارک جسم سے نکلا ہے اس مبارک جسم سے نکلے ہوئے پسینے سے ہم اپنے بچوں کے لئے برکت چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا تم نے اچھا کیا تو اس سے کیا بتا چرا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی برکت حاصل کرنا جائز ہے اگر وہ پروف اور ثبوت کے ساتھ آج بھی معلوم ہو جائے کہ آج کسی کے پاس نبی کا پسینہ حقیقت میں محفوظ نہیں کسی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال حقیقت میں محفوظ نہیں کسی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی یا چپل حقیقت میں محفوظ نہیں ہے تو اس سے یہی بتا ان ساری دونوں تینوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور صحیح روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول massacre کے جسم سے آپ کے پسینے سے آپ کے وضو سے وضو کے بچے ہوئے پانی سے کیا کرتے تھے تبرک حاصل کرتے تھے اور ایسا کرنا چنانچہ بہت ساری روایتیں ہیں بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت سارے آثار اور نسانات بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر تھوک تھوکتے تھے تو آپ کے تھوک سے بھی لوگ تبرک حاصل کرتے تھے آپ کے انگلیوں کی نسان سے بھی لوگ تبرک حاصل کرتے تھے آپ کی انگوٹھی سے بھی لوگوں نے تبرک حاصل کیا ہے آپ کے برطنوں سے بھی جن کو ملا ان لوگوں نے تبرک حاصل کیا تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے مخلوقات میں اللہ کے بندوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے آپ کے آتار اور نسانیوں سے آپ کے استعمال کی ہوئے پانی سے آپ کی استعمال کوئی ہوئے سامانوں اور بطنوں سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے اب اگر کوئی آج دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کی چھڑی ہے یا اللہ کے رسول کا نعلائن ہے جوتے ہیں یا اللہ کے رسول کا کپڑا ہے تو اس کو تحقیق کے ساتھ جب چھانبین کر لیا جائے گا اور صحیح روپور میں جائے گی تب ورنہ نہیں لیکن یہاں ایک مسئلہ اور جان لیجئے گا اگر صحیح سنت سے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول اکرم سلم کا یہ جوتا مبارک ہے چپل مبارک ہے چھڑی مبارک ہے تو تبرک حاصل کیا جائے گا نہ کی اس کو اپنی آمدنی کا یہ بھی مطلب جانے گا نہ کی اس کو اپنی آمدنی کا اپنی تجارت کا ذریعہ بنائیں گے یا اپنے آپ کو بڑا سمنھنے کا یا نیک سمنھنے کا اس کو ذریعہ بنائیں گے تو یہ ہوئی روایت اللہ کے رسول اسی طریقے سے کچھ کام ہے کچھ عمل ہے جن سے بھی تبرک حاصل کرنا جائز ہے کچھ باتیں ہیں کچھ عمل ہے جن سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے تبرک حاصل کرنا جائز ہے اور کس نوعیت کا تبرک حاصل کرنا جائز ہے اللہ کے ذکر اذکار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے سائنسی بات ہے جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرے گا اللہ کا ذکر و ادکار کرے گا توبہ اور استغفال کرے گا تو اسے برکت ملے گی نہیں ملے گی ذکر و اذکار سے ایمان مضبوط ہوتا ہے دل مضبوط ہوتا ہے رحمتیں اللہ کی آتی ہیں برکتیں اللہ کی اترتی ہیں مسیبتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دور ہوتی ہیں تو ذکر و ادکار سے تبرک ہاتھ کیا جائے گا کیا کر کے بھائی اللہ کا ذکر و ادکار کر کے اللہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفال کر کے ذکر و اذکار آپ جتنے ہی اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے اتنا ہی دلی سکون ملے گا اتنے ہی نیکیاں کرنے کی طاقت ملے گی اتنا ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے زیادہ ہوں گی اتنے ہی بیماریاں دور ہوں گی یا بیماریوں سے آپ کیا رہیں گے بچے رہیں گے اور اتنے ہی آپ کو مغفرت ملے گی مقشش ملے گی اور اتنے ہی آپ کو ہترے کا سکون اور عجر و ثواب ملے گا تو یہ ہے برکت کا مطلب تو اللہ کا ذکر اذکار کر کے آدمی برکت حاصل کریں یہاں ایک بات اور جان لیجئے ذکر و اذکار جب کرے گا تو زبان سے پڑھے گا کیا کرے گا بھائی ذکر و اذکار جب کرے گا تو زبان سے پڑھے گا تو ذکر و اذکار زبان سے کر کے یہ ساری نعمتیں حاصل کرے گا لیکن ذکر و اذکار کو لکھ کر تعویز بنا لے اب کوئی کہے کہ ہم قرآن کا آدھا بارہ لکھ کر جیم میں رکھے رہیں گے اور پڑھائیں گے نہیں اس سے ہمیں برکت ملے گی تو اس کا یہ دعویٰ صحیح ہوگا ہوگا صحیح ہم کہایا استغفراللہ ہم ایک کروڑ بار لکھ کر کے دروس شریف ایک کروڑ بار لکھ کر کے ہم جیم میں رکھ لیں گے یا موبائل میں لکھ لیں گے یا موبائل اس لئے رکھے ہیں کہ اس میں ایک کروڑ بار سورے دروس شریف لکھا ہوا اس سے ہمیں برکت ملے گی سکون ملے گا اتمنان ملے گا تو اس کا یہ دعویٰ صحیح ہے کس سے ملے گا دلوشریف پڑھنے سے شکر و اسکار کرنے سے قریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چند دلیلیں سنیے کہ اللہ کے شکر و اسکار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملتی ہے محقفرت ملتی ہے عجر و سوار ملتا ہے سکون و تمنان ملتا ہے تھکاوت دور ہوتی ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث سنیے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنے داماد حضرت علی کو سکھایا کہ جو شخص سونے کے وقت تائیتیس مرتبہ سبحان اللہ تائیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہے گا اس کے لئے یہ ذکر یہ ذکر ہی ہے نا اس کے لئے یہ ذکر نوکر سے بھی زیادہ بہتر ثابت ہوں گے خادم سے بھی زیادہ بہتر ثابت ہوں گے اور ان کی تمام تھکان دور ہو جائے گی سعی بخاری کی نوائد سوتے وقت آپ تھکے ہارے کھیس سے کاروبار سے آئے سوتے وقت شاکری نماز بھی آپ نے پڑھی سوتے وقت آپ نے تائیتیس مرتبہ سبحان اللہ تائیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ یہ ذکرہ کی نہیں ہے اللہ کا ذکرہ کی نہیں ہے پڑھ لیا تو یہ اتنا سو بار اللہ کا ذکر کرنا اچھے نوکر سے بہتر ہوگا اور جسمانی تھکان دو جائے در اصر حضرت فاطمہ آئی تھی اللہ کے رسول اکرم سنوں کے پاس اور کہا اللہ کے رسول کاروبار گھر میں بہت ہے بہت تھک جاتی ہوں چنانچہ ابو جان ایک نوکر دے دیجئے ایک نوکر دے دیجئے ابو جان تو اللہ کے رسول اکرم سنوں نے یہ ذکرہ کیا کہ یہ بہترین نوکر سے بہتر آئے اور اس سے تمہاری جسمانی تھکاوت دور ہو جائے میرے بھائیو اس پر عمل کرو عجر و ثواب حاصل کرنے کے تجربہ کرنے کے لئے نہیں اور یقین مانو یقین مانو تھکاوت دور ہوتی کیوں ان کے پرنے سے اللہ کو یاد کرتا ہے ان کو پرکے تو اللہ کی برکت اترتی ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے اللہ کی مہربانی اترتی ہے اللہ کی جو پریشانی جسم میں تھکاوت اللہ تعالیٰ ذکرہ اذکار کے ذریعہ ان پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر اور یقین بندہ محسوس بھی کرتا ہے اگر اسے اللہ کے رسول کے اسے پیشین گوئی پر خوشخبری پر اگر اسے یقین ہے تو اس لیے دیکھو جیسے ذکرہ اذکار کرنے لگو سرطان سلانے لگتا جیسے دعا سونے مستر پہ آنے کے بعد دعا پڑھنے لگو سرطان سلانے لگتا کینے سلانے لگتا نید آنے کے لئے آنے لگتا کتنا فائدہ ہے ایک تو تھکاور دور ہو جائیں گے بہترین نوکر سے بہتر ہے اور یہ قیامت کے دن یہ پور قیامت کے دن کہیں گے رحمت اللہ کے پور کہ اللہ اس پر اس پر اس پر تجھے یاد کیاتا تیرے اس بندے رحمت اللہ نے ہے نا حوالہ دیں گے اللہ تعالیٰ کہا گواہی دیں گے میرے بھائیو تو ان ذکر و اذکار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے کیا کر کے پڑھ کے ذکر کر کے نہیں کہ سرحانے لٹکانو یا تعویز بنا کے رکھ لو یا مہمجبہ میں کر کے یا تھائلی میں کر کے یا موبائل میں کر کے رکھ لو یا پڑھ کر کے تبرک حاصل کریں یہ ذکر کر کے تبرک حاصل کریں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ جانتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد تہیتیس ورطوہ سبحان اللہ تہیتیس ورطوہ الحمدللہ تہیتیس چوتیس ورطوہ تہیتیس ورطوہ اللہ اکبر تہیتیس 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 ننہ نوے ہو گیا نا اور ایک بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک لہو الحمد یحیی ویمیتو واہو عالا کلی شہین قدیم جس سے کیا ہو جائے گا سو تعداد پوری ہو جائے گی ہے نا تو اس کی برکت کیا ہوگی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چھوٹے گناہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے زور سے اصر تک جو چھوٹا چھوٹا گناہ کیا اصر میں گیا کہه لیا اللہ معاف کر دیں گا اصر سے مغرب تک جو انجانے میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے مغرب میں قیلیاں معاف ہو گئے مغرب سے عشاء سے فجت ہو چھوچے چھوچے گناہ اس سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا اللہ کے رسول نے فرما چاہے وہ سمندر کے جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو وہ خانش شریف کے روایت آئے تو میرے بھائیو نماز کی پابندی اور نماز کے بعد ان دکر و ادکار کی پابندی گناہوں کے مٹانے کا بہترین ذریعہ اور نیکیوں میں برکت پیدا کرنے کا بہترین سادہ رہے کتنا پیارا ہے دین اسلام آپ معلوم نہیں لوگ کیا کیا ذکر ایجاد کر لیں اپنی طرف سے حدیث رسول کو پڑھیں گے تو آپ کو گوھر اور موٹی لولو اور مرجان ملیں گے میرے بھائی قیمتی چیزیں ملیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جو شخص صبح کو سید الستغفار پڑھے اور شام ہونے سے قسام ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو رات میں پڑھے صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہوگا یہ بخاری شریف کروایت ہے کہ اگر کوئی شخص سید الستغفار پڑھے صبح میں اور مغرب سے پہلے مر جائے تو جنتی ہوگا مطلب یہ ہے کہ جنتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا اگر توحید والا ہے تب یہ جان لیجئے گا یہ ہمیشہ سمجھئے گا توحید والا ہے تب کوئی شرک کرنے والا اس کو کروڑ بار پڑھے تو جنت نہیں جائے سکتا کیونکہ شرک اور کفر اور نفاق اعتقادی والوں کے لئے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ بند کر رکھا اور جہنب کا سارا دروازہ کھولے رکھا آئے توحید ضروری ہے نماز ضروری ہے یہ نہیں کہ توحید والا نماز نہیں مرتا نماز کا پابند نہیں تو توحید والا نہیں ہے وہ اگر نماز کا پابند نہیں ہے تو توحید والا نہیں ہے جان لیجئے گا توحید اور نماز یہ لازم ملزوم ہے میرے بھائی ساتھوں تو اگر آپ نے فجر کے بعد پڑھ لیا اور سورت دومنے سے پہلے کوئی مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا سبحان اللہ اور اگر کوئی مغرب کے بعد پڑھ لیا فجر ہونے سے پہلے مر گیا تو جنت دعائے سید الاستخفار بخشش مانگنے کے لئے جتنی دعائیں ان کا سردار یاد ہے آپ لوگوں کہ نہیں میرے بھائیو اللہمہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عہدکا ووعدکا مستطاعتو ابو لکا بنعمتکا علی وابو بذنبی فاخفر لی فانہو لا یخفر ذنوبا الا انت یہ دعائے سید الاستخفار یاد کر لیجئے میرے بھائیو تو گویا ان ذکر اذکار سے ہم تبرک حاصل کر رہے ہیں اور تبرک کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ ذکر اذکار کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے عمل میں فرکت ڈال دے گا اور ہمارے رحمت کے دہانے اور دروازے کھول دے گا اور پریشانیوں سے نکلنا ہمارے لئے آسان ہو گئے پریشانیوں سے محفوظ رہے گا ذکر اذکار میں سب سے افضل ذکر کونسا ہے کوئی بتائے گا قرآن کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے قرآن کی تلاوت اسی لئے تو احساس اسلامی سنٹر ووم نے آپ لوگوں کی خدمت کے لئے یہاں قرآن کا کلاس لگا ہے کہ قرآن سیکھو قرآن پرنا سیکھو تجوید کے ساتھ پرنا سیکھو اسی لئے تو قرآن کی تلاوت یہ سب سے بہتر ذکر ہے اور قرآن کی تلاوت ہر طرح کی برکت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور سادھر چاہے آدمی قرآن کھول کے تلاوت کرے چاہے بیٹھ کے زبانی تلاوت کرے چاہے چلتے پھرتے تلاوت کرے یا چاہے بستر پر لیٹے لیٹے تلاوت کرے ابھی جان لیجئے اگر آدمی کو کوئی پریشانی ہے تو بستر پر لیٹ کر قرآن لے کر کبھی تلاوت کرنا جائز ہے یا زبانی تلاوت کرے یا کم سے کب جتنا یاد ہے اس کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت اجان لیجئے قرآن گھر میں جسم میں مال میں اولاد میں نیتوں میں ارادوں میں عملوں میں برکت لانے کا سب سے بہترین ذریعہ آئے اور اگر قرآن کو ہم سمجھنے لگے تو چوبیس گھنٹہ قرآن ہی میں لگے رہیں گے قرآن کی تلاوت یہ برکت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سواد کی آیت نمبر انتیس کے اندر کتاب انزلناہ الیک مبارکا ہم نے ایک کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جو کیا ہے مبارک ہے بابرکت ہے برکت والا ہے اس کی آیتیں برکتوں سے بھری ہوئی ہیں اور یہ قرآن جو اتارا ہے تاکہ لوگ اقل مند لوگ جو حسیار لوگ ہیں چالات لوگ ہیں اقل مند لوگ ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں اس کے علاوہ میرے بھائیوں ساتھیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس سے کتنے کی ملے گی دس جب دس نے کی ملے گی تو برکت آئی کی نہیں پڑھے ایک ملا کتنا دس ایک حرف پر سبحان اللہ ایک حرف پر کتنے کی پڑھے ایک حرف علف لام میم تین حرف پڑھے علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے کتنے کی ہو گئی پڑھے آپ تین حرف کتنے کی ملے گی برکت آئی کی نہیں تیس نے کی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بہت سارے حدیث قرآن کی تلاوت فضل بتلایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن پڑھا کرو قیامت کے دن یہ تمہارے لئے کیا بن کے آئے گا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے دیلی تلاوت کرنے کی واقعی یہ ہماری محرومی ہے یہ ہماری محرومی ہے کہ گھر میں قرآن موجود مسجد میں قرآن موجود موبائل میں بھی الحمدللہ قرآن موجود اور ہم دیلی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں ہے محرومی کی نہیں لہذا میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے برکت حاصل کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا سورہ بکڑا پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت اور اس کا چھوڑنا حسرت سورہ بکڑا پڑھا کرو اس کا پڑھنا برکت اور اس کا چھوڑنا حسرت اور جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا یعنی جادو پر بھی اگر پڑھا جائے جادو جادوگر پر پڑھا تو اب جادو اس کا کہیں باقی نہیں رہے گا تو ان حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی کہ چند ذکر و اسکار ہیں جو چند میں نے بتلایا بہت ساری ہے کہ اللہ کی ذکر و اسکار سے آدمی تبرک حاصل کر سکتا ہے اور یہ تبرک حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے انہیں پڑھنا اللہ کا ذکر کرنا قرآن و گرہ کے تلاوت کرنا بس اسی پر میں بات کو ختم کرنا ہوں انشاءاللہ والعزیز اگلے دس میں باقی بات ہیں تبرک حاصل سے بتلاوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ